بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر شخص اور فرد جو پتھر مارے گا اس پتھر کے دکھ زخم درد کو کیسے مندمل کرنا ہے یہ اہم کام ہے میری بہن بیٹی چھوٹی عمر میں اگر اپنے گھر سے شادی ہو کر گئی ہے اور وہ اکیلے گھر میں رہتی تھی جوائنٹ فیملی کا اسے نہیں پتا تھا اب وہ جوائنٹ فیملی میں جاپس ہی ہے یا وہ جوائنٹ فیملی میں تھی اب وہ اکیلے گھر میں چلی گئی ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس کو آگے ایڈجسٹ کرنا اور آگے معاملات کو درست رکھنا اور کسی بھی قسم کی بدمزگی پیچیت کی اور بدحضمی سے بچنا اور بچنا سکھانا انتہائی ضروری ہے اس کو سانس کا پتہ ہو کہ یہ میری ماں ہے اسے نند کا پتہ ہو کہ یہ میری بہن ہے دیورانی جو جھانیوں کا پتہ ہو کہ یہ میری بہنوں سے بہنوں کا درجہ رکھتی ہے تو اب اس نے تو رکھنا ہے بہن کا ماں کا بیٹی کا درجہ اور یہ میرا شہر ہے اس کے میں نے حقوق ادا کرنے ہیں اس کا میں نے خیال رکھنا ہے اس کے گرم سرد کا اس کی ضرورت کا اس کے آنکھ کے اشارے کو میں نے سمجھنا ہے اور جہاں کہیں کوئی پیچیت کی پیدا ہونے کے امکانات ہوں ان امکانات کو کیسے ہم نے مادوم کرنا ہے اور کیسے خوشیوں کے بیل بوٹے اور پھول وہاں پر لگانے کی کا غاز کرنا ہے کانٹوں کو چننا ہے اور پھولوں کو پچھانا اور پھلانا ہے اس کے لیے کیا کوشش ہو کہ ساس اپنی لیمٹس میں رہے کیا کوشش ہو کہ نندے ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے اور کیا ایسی صورت ہو کہ جبرانیاں اور جٹھانیاں ہمارے لیے سازش کا جال نہ بن سکیں کیا طریقہ ہو کہ شوہر بیوی میں دلچسپی بھی لے بیوی کے حقوق ازدواجی بھی خیال رکھے مالی کا بھی خیال رکھے اخلاقی کا بھی خیال رکھے اور اس کو اپنا لباس سمجھتے ہوئے عزت بھی دے یہ انتہائی اہم چیز اور انتہائی اہم موضوع ہے اور ایسا سلکتا وہ موضوع ہے کہ ہزار ہر لوگ روزانہ اس حوالے سے فیملی کوٹوں تک تلاقوں تک پہنچتے ہیں اور ان میں سے سینکڑوں ایسے ہیں کہ جب سر سے پانی گزل چکا ہوتا ہے ہم سے رابطے میں آتے ہیں لہذا بیٹی کو سسرال کو ہینڈل ٹیکل کنٹرول کرنا سکھانا اور ساتھ کے ساتھ شوہر کو مٹی میں لینا اور باقی سارے سسرال کو لیمٹس میں کرنا یہ ہم آپ کو روحانی عمل چیل کاف کے ذریعے سے سکھاتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی کہیں آنے کی کہیں کسی سے روبر مونے کی ضرورت نہیں پردے اور عزت کے ساتھ گھر بیٹھ کر ان تمام معاملات کو آپ سیکھنا شروع کریں اس حوالے سے ہم الحمدللہ پچھلے پچیس سال سے جو تجربہ ہے ہمارا اس میں ہم آپ کو چہل کاف کا وہ طریقہ سکھاتے ہیں اور وہ گائیڈنس وہ سپورٹ وہ نیٹ ورک اور وہ موکلات کی جوٹی لگاتے ہیں کہ جس کے بعد آپ پڑھتے جائیں آپ کے تمام معاملات ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی شادی کے بعد اب آسمان سے گرا کجور میں اٹکا سسرال میں ایسی ایسی مشکلات ہیں ایسی ایسی تنگی ترشیہ ہیں کہ لڑکی بہن بیٹی بات دفعہ پندرہ بات دفعہ مہینہ اور بات دفعہ پہلے ہی ہفتے اپنی ماں کے گھر واپس آ جاتی ہے اور سال ہا سال وہاں گزر جاتے ہیں نہیں بن پاتی اس میں معاملے کو حل کرنے کے لیے بنیادی عمل چیل کاف انشاءاللہ کافی ہوتا ہے لہٰذا گھر توڑنے سے پہلے بچائیں بستر بدلنے سے پہلے اس بستر کے اوپر جو کانٹے ہیں اور اس کے اوپر جو پسو ہیں جو چیزیں پلڑے کانٹنے والے ہیں ان سب کو چن لیں وہ چاہے نند کی شکل میں ہو چاہے ساس کی شکل میں ہو چاہے دیگر لوگ ہو چاہے ہمارے میکے سے پہلے کا کروایا گیا جادو ہو کہ جس نے پہلے شادی میں رکاوٹیں پیدا کی اب شادی کے بعد اور اس دواتی زندگی میں زہر کھول رہے ہیں ان سب کال الحمدللہ چاہے کاف کے عمل میں ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ دیئے گئے نمبرز پر ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے ہفتے میں معاملہ تھا انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور چار سے چھے ہفتے میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہوں گے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہیں تو آپ اپنے گھر جا سکیں گی اور اپنے سسرال میں موجود ہیں تو وہاں پر اپنی حکومت کو انشاءاللہ قائم کر سکیں گے